بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 پہ یہ دیکھیں سوکھا دھنیا پوڈر ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ بھونا ہوا اور یہ کوٹیوی لال مرچ ہے ایک چمچ یہ ہے ایک چمچ یہ ہے اور ہاف چمچ یہ ہے تو یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہرا دھنیا پودینہ میں نے لے لیا یہ گرین چلی ہے ایک ایک ریڈ چلی ہے اور ہاف ٹماٹر میں نے لیا ہے ہاف سے زیادہ نہیں لینا یہ گرین چلی ریڈ چلی میں اس لیے ہر چیز میں ایڈ کرتی ہوں کہ ان کی خوبصورتی بڑی ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی ہم چیز بناتے تو اس کی لک کتنی اچھی آتی ہے تو اس لیے میں یہ چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے دودھ لیا ہے ایک کپ ایک کپ دودھ ضرور ڈالا کریں اس سے روٹی پھولتی ہے جب بھی آپ روٹی بنائیں چائے بنائیں پانی کے بغیر تو میں تو ابھی یہ بنانے لگ ہوں نا آٹا گھونڈنا نہیں یہ میں دوسرے طریقہ آپ کو دکھا رہے ہوں تو اس میں بھی اور دوسرے آٹے میں بھی جو گھونڈتے ہیں اس میں بھی آپ دودھ ایڈکیا کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہ مولی قدو کش کر دی ہے یہ دیکھیں یہ قدو کش کر کے تو میں نے اس کو چھنڈنی میں ڈال کے نہ رکھ دیا تھا اس کا پانی جو نکل گیا اس کو تڑکہ لگا کے بھی بناتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم تڑکہ لگائیں گے اس میں بھی یہ پک جاتی ہے جب روٹی بناتے ہیں اس میں بھی تو پھر اس کا مولی کا مزا نہیں آتا ہم نے تو مولی کا مزا لین ہے نا تو مولی کا مزا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس لیے آج کچھی مولی بیچ میں ڈالیں گے دودھ ڈال دیا اور یہاں پہ میں پانی بھی ایڈ کروں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ آئیل میں ڈالوں گے تقریباً آدھا کپ ہم ڈالیں گے یہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے چلے جی یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا زیادہ پانی نہیں ہم نے ڈال کے پہلے ہم نے جتنا میں ڈالیا نا اتنا ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیے بیچ میں چھوٹ چھوٹے پیس بنے ہوتے ہیں نا وہ ہم نے گھٹ نہیں ہے جو انہا وہ ختم کرنی ہے تو یہاں پہ اور پانی ڈالوں گے میں نے اس کو پتلا کرنے ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کو مکس کر لیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی اس کو میں ایک سائیڈ پر رکھ دوں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں ہمیشہ اسی مشین میں کرتی ہوں ہم دوسری مشین میں کریں گے نا تو اس میں آپ کو میں ہر دیکھیں ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں جھاگ بن جاتی ہے تو اس میں ہاں سے بھی اتنا پتلا نہیں بنتا تو یہ مشین ماشاء اللہ بہت زبردست ہے اس میں جس طرح کا ہمیں چاہیے ویسے بنتا ہے ایسے گرین چیلی سارا کچھ بیچ میں پیس لیتے ہیں نا ہم لوگ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے ٹائم بچوں کے مو میں نہیں آتا نہیں تو بچے نکال دیتے ہیں ایسے یہ دیکھیں بلکل مشلہ بیچ میں گھل گئی ہے یہ دیکھیں اب یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اور اب یہ میں مولی اتنی ڈالوں گی جتنا میں نے مٹیریئر بنایا یہ دیکھیں پہلے تھوڑی سی ڈالیں گے ضرورت ہوگی تو ہم اور ڈالیں گے یہ میں ماشاء اللہ ایک کلو لے کے آئی تھی مولی اس کو اچھی طرح اور یہاں پہ آپ نمک میسی چیک کر لیں کسی کا سوال تھا کہ گرم طبعے کے اوپر جب روٹی ڈالیں گے تو وہ جم جائے گی نہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ طبعہ آپ نے زیادہ ایک گرم نہیں کرنا اور نیچے سے فلیم کم رکھنی ہے تیز رکھیں گے تو ظاہر وہ جم جائے گی میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں کہ نیچے سے میں نے دیکھیں فلیم کتنی آن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ فرائی بین رکھوں گی اس کو بس تھوڑا گرم کروں گی اب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پھر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایسے میں ڈال دوں گی دیکھیں فرائی بین گرم ہے یہ دیکھیں گرم سے کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں کہا روٹی ہراب ہو جائے گی بلکل نہیں ہراب ہوگی یہ دیکھیں بس میں وہ نزدی کر کے ڈال رہی تھی لیکن میں نے ہیٹ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے ہیٹ پہ رکھ لیں کچھ نہیں ہوگا نہیں راب ہوگی آپ کی نہ چپکے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نیچے سے پھر دکھا رہے ہیں ہیٹ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ میں تیز کروں گی اوپر سے ابھی یہ دیکھیں اٹھا خوشک نہیں ہوا اور نیچے سے پھر وہ جل جائے گا تو میں نے آہستہ رکھا کہ یہ نیچے سے بھی نہ جلے اور اوپر سے بھی اٹھا خوشک ہو جائے اوپر سے خوشک نہ ہو جائے اوپر سے خوشک ہو رہا اور میں آئل سیڈوں پر یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا لگا دوں گی یہ دیکھیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں ایسے کر کے اس کو یہ دیکھیں ایسے آپ نے موف کر دینا اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ نیچے والی سائڈہ بھی سائڈ چینج کی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے اب یہاں میں پھر تھوڑا سا آئل لگا دوں گی نیچے سے بھی کرسپی ہم نے اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں اوپر اور بس اس کو ایسے آپ کرتے رہیں موف بیج میں یہ دیکھیں توا تھنڈا ہو گرم ہو اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ گرم توا پہ بھی ڈالیں تو یہ نہیں کہ روٹی خوشک ہو جائے گی جب ہم پھلا رہے ہوں گے تو وہ جب پھیل رہی ہے تو وہ خراب ہو جائے گی نہیں کچھ نہیں ہوگا جب ہی اس کی میں سائڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں ایسے کپڑا کو ہی لے لیں یہاں دیکھیں یہ میرے پاس پیپر ہے جس میں یہ شورم لپیٹتے ہیں نا وہاں یہ دیکھیں اس کو ایسے کرتے رہے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھا کریں پھر لائک کیا کریں کمنٹس لکھا کریں دوستوں پھر شیئر کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں جو نئے آرے پلیز وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پاک خوش رکھے آباد رکھیں آمین یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹونٹی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ انہیں زید سے آپ کو دکھا دیتی یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے بیچ میں دیکھیں ہرہ دھنیاں وہ سارا کچھ نظر آرہا اور وہ اتنی مزے کی بنی ہے نا چلیں جی لوٹی ماشاءاللہ تیار ہوگی یہ مولی والی دیکھیں ماشاءاللہ اور نیچے سے فلیم دیکھیں جتنی دکھائی اتنی میں نے رکھی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اور کریسپی بنی ہے یہ دیکھیں جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہیں کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتیو اللہ حافظ